فَاسْأَلُوا أَلَىٰ اِكْرِئِمْ كُنْتُ اللَّا تَعَلَىٰ بُولُ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَاعُوهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلکا واصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی الله وعلى آلکا واصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ دارل افتاہ اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور ایک قرات عہد پہار جتنا ہے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والا اللہ تعالی کی رحمتوں کا حق دار بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عجر و سواب اللہ تعالی کی بارگاہ سے بھی حاصل کرتا ہے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنایئے انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدنی چنل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے کے اندر آپ کے شریعت متحرہ کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات جہاں وہ دیے جاتے ہیں آج نماز کے ایک انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ عز و جل شریع رہنمائی حاصل کریں گے آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے سجدہ صاحب سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں سجدہ صاحب کی کیا اہمیت ہے سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے ان کے متعلق انشاءاللہ آج ہم شریع رہنمائی حاصل کریں گے حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سجدہ صاحب کا مطلب کیا ہے سجدہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کہتے ہیں بھول جانے کو یعنی نماز میں اگر کسی نے سہوان بھول کر کوئی واجب ترک کر دیا اس کا واجب چھوٹ گیا جو چیز نماز میں واجب تھی وہ بھول کر اس سے رہ گئی ہے اب اس کے ازالے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کو سجدہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ واجب اگر ترک ہو جائے تو نماز میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اب اس واجب کا ازالہ کسی سے کریں گے کہ ہمارا وہ نقصان پورا ہو جائے احادیث پاک میں سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ازالے کے لیے سجدہ صاحب کیا ہے جو واجب کے ترک کرنے کے اوپر لازم ہوتا ہے اس کو سجدہ صاحب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے حضور غیر شاہد فرمیانی اگر نماز کے اندر کوئی واجب جو ہے وہ غلطی سے چھوٹ گیا ہے اب سجدہ صاحب جو ہے وہ کریں گے سجدہ صاحب کریں گے کب کون سا جو ہے وہ نماز میں کون سا مقام ہے جس پر ہمیں جو ہے وہ سجدہ صاحب کرنے کی اجازت ہے پہلے تو یہ ہے کہ سجدہ صاحب تو واجب کے ترک کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اولاں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واجبات کتنے ہیں کون کون سے ہیں صاحب ہمارے اوپر لازم ہوا ہے یا نہیں بقیہ رہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر واجب ترک ہو جائے تو کیا فوراں کرے گا یا انتظار کرے گا کب کرے گا تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز کا اختتام کرے یعنی جو آخری قادہ ہے آخری قادہ میں اتحیات پڑھ کر دہنی جانب سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد وہ فوراں سجدہ کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے تو دو سجدے یہ دونوں واجب ہیں یہ کرنا تو اب دو سجدے کرے گا دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ تشاہد پڑھے گا اتحیات بھی پڑھے گا درود بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا اور پھر سلام پھیر دے گا تو یہ جو ہے وہ سجدہ صاحب کا طریقہ ہے یہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے تشاہد یعنی اتحیات کے آخر میں اس نے سجدہ صاحب نے کیا نماز میں کوئی واجب جو ہے وہ چھوٹ چکا ہے تو اب جو ہے وہ تشاہد بھی پڑھ دیا درود شریف بھی پڑھ دیا دعا بھی پڑھ دی ابھی آدھ آیا کہ مجلسٹ نماز میں جو ہے وہ واجب چھوٹا ہے سجدہ صاحب کرنا ہے تو کیا اب سجدہ صاحب کر سکتا ہے ہاں اب بھی سجدہ صاحب کر سکتا ہے یہ طریقہ یہی تھا کہ اتحیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فوراں سلام پھیرے لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہا اور اس نے درود بھی پڑھ لی دعا بھی پڑھ لی بلکہ فقہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اس نے بھول کر اپنی نماز بھی منقطع کر دی یعنی اس کے ذہن میں نہیں رہا یہ بات کہ میرا واجب ترک ہو چکا ہے مجھے سجدہ صاحب کرنا ہے اور اس نے بھول کر سلام بھی پھیر دیا ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف سلام پھیر دیا اور پھر جب تک کوئی منافع سلات یعنی جو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو نماز کو ختم کر دیتا ہے تو جب تک ایسا کام نہیں کیا ہے اس وقت تک یہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے یعنی نماز پڑھی ہے اور سلام پھیرا ہے اور بلکہ ویسے ہی نماز کی صورت یاد میں بیٹھا ہوا اور فوراں یاد آ گیا سلام پھیرنے کے بعد کہ سجدہ مجھ سے واجب چھوٹا ہے تو اب سجدہ صاحب کر سکتا ہے اگر منافع سلات کام نہیں کیا ہے یعنی بہت سارے کام کر دیتے ہیں جن سے بندہ نماز سے بلکل بہر ہو جاتا ہے اگر ایسا کام نہیں کیا یعنی سلام پھیرا یاد آئے کہ میرا تو سجدہ صاحب واجب ہو چکا تھا میرے اوپر واجب کے تر کی ویسے تو اب بیٹھے بیٹھے وہیں پہ دوبارہ سجدے میں چلا جائے دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات اور پھر درود دعا اور پھر سلام پھیرا یعنی اگر گھوم گیا حضور یعنی نماز پڑھیں جیسے امام حضرات وہ نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد گھوم جاتے ہیں مثل جیسے کبل شریف کی طرف سے اور بعض نماز ہی ہوتے ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے عرض ہوگی جب سلام پھر جاتا ہے تو صف میں تھوڑا پیچھے کی طرف وہ نکل جاتے ہیں تو اب اگر یاد آ گیا کہ سجدہ صاحب جہاں وہ کرنا تھا اس میں تو یہ فرمایا ہے کہ جب تک وہ مسجد سے بیل نہیں ہوا اس وقت تک تو اس صورت میں وہ سجدہ صاحب دوبارہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور حضور گیر ارشاد فرمائیں کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا یعنی واجب بھولے سے چھوٹ گیا سجدہ صاحب نہیں کیا نماز مکمل کر دی گھر پہ آ گیا یا کوئی بھی دیگر کام جہاں ان میں لگ گیا اور پھر جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ وہی سے تو نماز کا واجب بھولے سے چھوٹ گیا تھا سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اب اس کا جہاں وہ کیا اس پہ حکمش رہی ہے اگر کسی سے بھول کر واجب ترک ہو گیا تھا اور اس کو یاد ہی نہیں رہا اور اس نے نماز اپنی کمپلیٹ کر لی مکمل کر لی تو اب اس کی نماز میں نقصان تو آ گیا کیونکہ جو ازالہ تھا وہ سجدہ صاحب سے ہونا تھا سجدہ صاحب اس نے کیا نہیں تو اب اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے نقصان کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ اس نماز کا عیادہ کرے گا اس نیے سے کرے گا کہ میری نماز میں جو نقصان پیدا ہو چکا ہے جو کمی واقع ہو چکی ہے میں اس کمی کو پورا کر رہا ہوں تو اس کا عیادہ کرنا واجب ہے اچھا حضرت یہ فرمائیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کی واجب جو ہے وہ چھوڑ دیا یعنی جلدی کہہ لیں یا کوئی بھی اس کو کہہ لیں عذر شریع نہیں ہے لیکن بس جلدی ہے اس میں اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو کیا اب سجدہ صاحب سے اس کی ترافی ہو جائے گی سجدہ صاحب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب واجب بھول کر چھوڑ دیا یعنی کہ جان بوجھ کر نہ چھوڑا ہو اگر جان بوجھ کر کسی نے واجب کو ترک کر دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا نقصان سجدہ صاحب سے پورا نہیں ہوگا اس کو دوبارہ سے نماز کا عیادہ کرنا ہوگا اور گناہگار بھی ہوا اور اگر بھول کر اس سے واجب کا ترک ہوا ہے تو گناہ نہیں ہے سجدہ صاحب کر لے تو ازالہ ہو جائے گا سجدہ صاحب نہیں کیا تو عیادہ ہوگا اور اس صورت میں بھی جس نے جان بوجھ کر کسی واجب کا ترک کر دیا ہے تو وہ جان بوجھ کر واجب کے ترک کی ویے سے گناہگار بھی ہو گیا اب اگر یہ آخر میں سجدہ صاحب کرتا ہے تو سجدہ صاحب سے ازالہ بھی نہیں ہوگا اب اس کو نماز واجب واجب عیادہ ہے دوبارہ اس کو نماز کا عیادہ کرنا ہوگا بھر صورت اور جو واجب چھوڑا اس کی لئے توبہ بھی کرنی پڑے گی یہاں گناہگار ہوا اس کی توبہ کرنی پڑے گی اس کو ٹھیک ہے مدنی چینل کی ناظرین آئیے آپ کی کول کو شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زاہد ہے میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں یہ بتا دیں کہ جیسے قرآن پاک کی آیات ہیں جو ترطیب ہے پانے پاک کی آپ نے پہلے احل حمد شریف پڑھی ایک صورت پڑھ لی قول اللہ و حد پڑھ اس کے بعد آپ نے اس کی پیچھے والی صورت پڑھ لی تو کیا اس میں بھی سجدہ اصحاب ضروری ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وطر میں آپ نے جوائے قنوط نہیں پڑھی اور آپ سجدہ میں چلے گئے رکوع کر لیا آپ نے تو کیا اس وقت بھی سجدہ اصحاب ہوگا یا نہیں ہوگا جو آپ دے کر گلیا کا موقع عذاب ہوئے انشاءاللہ اگلی قول کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں محمد ویسط تاری آگرہ تاج کولونی کاراجی سے بات کر رہا ہوں ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر امام جو کہ جماعت کرا رہا ہے اس دوران اسے شک ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی نماز کا واجب چھوٹ گیا ہے تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں جزاک اللہ خیرہ جزاہد بھائی نے راول پنڈی سے جاہے وہ سوال کیا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو کسی نے جاہے وہ الٹ دیا نماز میں واجبات دو طرح کے ہیں یعنی کہ نماز میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو واجب تو ہیں لیکن در حقیقت وہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہیں تلاوت بھی انہی واجبات میں سے ہیں یعنی کہ بیرون نماز نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کو اسی طرح رکھنا جس ترتیب کے ساتھ ہیں یہ واجب ہے اور اس کا الٹ کر دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے تو یہ بیرون نماز یعنی نماز کے علاوہ بھی یہ واجب ہے چونکہ ترتیب کو قیم رکھنا واجب ہے تو جس طرح ہم عام طور پر قرآن پاک پڑھتے ہیں یہاں واجب ہے اسی طرح یہ نماز میں بھی واجب ہو گیا چونکہ عام تلاوت کا یہ واجب ہے تو یہ نماز میں بھی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی واجب ہو گیا تو اب در حقیقت یہ جو تلاوت والا واجب ہے اس کا اندرون نماز سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے تلاوت کے ساتھ اور تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو تو واجب ہے کہ صورتوں کو ترتیب سے ادا کرے ترتیب سے پڑھے تو اب اگر ایسا واجب نمازی نے ترک کیا ہے تو واجب کے ترک کرنے کا اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو گناہ ہوگا اور اگر بھول کر کیا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا اور واجب ایسا ہے کہ جو نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صحابی نہیں ہوگا تو جو سوال پوچھا ہے ہمارے بھائی نے تو یہ جو سوال ہے یعنی کہ اس صورتوں کی ترتیب والا یہ اگرچہ نماز میں بھی واجب ہے لیکن اس کا تعلق قرارات کے ساتھ ہے تلاوت کے ساتھ ہے تو تلاوت میں بھی یہ واجب ہے اب اس صورت میں چونکہ یہ نماز کا واجب نہ ہوا یہ تلاوت میں واجب ہونے کی وجہ سے واجب ہوا کہ یہاں بھی بھی ہمیں تلاوت کرنی ہے تو یہ بیرون نماز کا واجب ہوا تو اس لئے اگر نماز میں یہ ترک ہو گیا اگر غلطی سے ترک ہو گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نماز کا دوبارہ یادہ بھی نہیں ہے اور اگر بھول کر کیا ہے گناہگار ہوا ہے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن اس صورت میں نہ سجدہ صحاب ہے اور نہ ہی نماز کا یادہ ہے قرآن کا جو واجب ہے اس صورتوں کو بھول کے بھی اگر اس نے ترتیب بدل دی تو اب بھی وہ گناہگار ہوگا دیکھیں بھول کر ترتیب اس کی بدلی ہو گئی بدلی نہیں ہے بھول کر پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں گناہگار بھی نہیں ہے اور سجدہ صحاب تو دونوں صورتوں میں نہیں ہوگا اگر وہ جان بھوج کر پڑتا ہے یا بھول کر پڑتا ہے یعنی اس کی ترتیب الٹی ہو جاتی ہے چاہے جان بھوج کر چاہے بھول کر سجدہ صحاب تو دونوں صورتوں میں نہیں ہے لیکن جان بھوج کر پڑھنے کی صورت میں گناہگار ہوا اور بھول کر پڑھنے کی صورت میں گناہ نہیں ہے یعنی اگر صورتوں کی ترتیب بھولے سے الٹ ہو گئی یا آگے پیچھے ہو گئی تو اب گناہگار نہیں ہوگا اور جان بھوج کر ایسا کرے گا تو اب یہ گناہگار ہوگا دونوں صورت میں سجدہ صحاب نہیں ہے سجدہ صحاب نہیں ہوگا حضور دوسرا سوال ہمارے ویس بھین آگرہ تاہی سے کیا کہتے ہیں کہ ایمان کو شک ہو جائے نماز میں یہ واجب چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا تو آپ اس کے لئے کیا حکم ہے ایمان کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایمان کو خامخا شک کے اوپر نماز میں سجدہ صاحب نہیں کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایمان شک کی بنیاد پر کر رہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی واجب ترک ہو گیا ہو ہو سکتا ہے میرا واجب رہ گیا ہو اس شک کے اوپر تو ایمان سجدہ صاحب نہیں کرے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے اس اتبار سے کیونکہ جو مسبوک حضرات ہوتے ہیں یعنی جن کی رکاتیں رہ جاتی ہیں اگر ایمان نے شک کی بنیاد پر سجدہ صاحب کیا ہے تو پھر اس صورت میں مسبوک کی نماز تلی جائے گی یعنی جس کی ایک یا دو رکاتیں یا زیادہ رکاتیں رہ گئی ہیں وہ آیا ایمان کے پیچھے اس نے ایک تدا کی ہے تو اب ایمان نے اگر شک کی بنیاد پر سجدہ صاحب کیا اور سجدہ صاحب حقیقتاً اس کے اوپر تھا نہیں تو اب جن ہی اس نے سیجی طرف سلام پھیرا تو اس کی نماز منقطع ہو گئی یعنی کہ اس کی نماز سے وہ بہر ہو گیا تو اب جب وہ نماز سے بہر ہو گیا تو اب وہ جائے گا سجدہ میں آگے سجدہ صاحب کر رہا ہے تو اس صورت میں جو پیچھے مسبوک ہے ظہرے کے اس کی تو ابھی رکاتیں رہتی ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں اس صورت میں وہ اس کی اقتداء کرے گا تو وہ گویا کہ جب جماعت ختم ہو گئی تو اب وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہوا اب اکیلا نماز پڑھنے والا منفرد اب اگر کسی غیر نمازی کی اقتداء کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو اس صورت میں مسبوک کی نماز جا ہے وہ ٹوٹ جائے گی حضور کیا مسبوک یہ کون ہوتا ہے مسبوک وہ ہوتا ہے کہ جس کی کچھ رکاتیں رہ گئی ہیں یعنی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہوا یعنی جس نے تمام رکاتیں پا لیں اس کو مدرک بولتے ہیں امام کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک شریک رہی مدرک ہے اور جس کا کچھ رکاتیں رہ گئیں ایک رہ گئیں دو رہ گئیں تین رہ گئیں یا آخری تشاہدی میں آ کر آخری قادے میں آ کر شامل ہوا تو اس کو مسبوک بولتے ہیں تو اب اس صورت میں شک کی بنیاد پر سجدہ صاحب تھا نہیں ویسے احتیاطن کر لیا تو اس صورت میں مسبوک کی نماز چلی جائے گی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مسبوک ہوتا ہے کیا یہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام پھیرے گا یعنی جب امام سلام پھیرے تو اب مسبوک بھی سلام پھیرے گا مسبوک کا جو سلام پھیرنا امام کے ساتھ اس کی دو صورتیں ہیں مسبوک خود بخود یعنی کہ جان بوجھ کر سلام پھیر رہے اپنے ارادے کے ساتھ کہ میرے اوپر بھی ضروری ہے اس لئے سلام پھیر دیا یا وہ بھول کر پھیر دیا اس نے کہ بعض اوقات امام نے سلام پھیرا تو اس نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا بھول کر اگر تو مسبوک نے بھول کر سلام پھیرا امام کے ساتھ تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز جاری رہے گی لیکن اگر مسبوک نے آمدن یعنی جان بوجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر بھی سلام کرنا ضروری ہے اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا السلام علیکم کہہ دیا تو اب جان بوجھ کر السلام علیکم کہنا یہ اپنی نماز کو ختم کرنا ہے قطع کرنا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز یہاں پہ ختم ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بھی قصیر الوقوع ہے یعنی بہت زیادہ واقع ہونے والا ہے عام طور پر عوام کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم امام کو فالو کر رہے ہیں امام کی اقدا کر رہے ہیں تو امام سلام پھیر رہے ہیں تو ہمیں بھی سلام پھیرنا ہے تو اب وہ سلام پھیر دیتے ہیں اگر انہوں نے جان بوجھ کر سلام پھیرا تو مسبوک کے نماز تو یہیں پہ ختم ہو گئی ہے سجدہ صاحب کرنا تھا اور اس نے بھی امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دیا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ختم نہیں ہوئی اور اس بھولنے کی وجہ سے سلام بھول کر سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے مدنی چینل کی ناظرین غور کیجئے کہ کتنا یہاں وہ اہم مسئلہ ہے مسبوک کے لئے یعنی جو جس کی رکتیں کچھ رہ جائیں وہ سجدہ صاحب کے لئے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا مسبوک جس کی ایک یا دو رکتیں رہ جائیں وہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام جو ہے وہ نہیں پھیرے گا بھول کر پھیرتا ہے تو اس کی لئے وہ الگ محمدہ ہے لیکن جان بوجھ کر عمدن قصدن یعنی ارادے کے ساتھ اگر سلام پھیرے گا تو نماز ہی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی کتنا جو ہے یہ اہم مسئلہ ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دارل افتار اس نت بھی دیکھتے رہے گے انشاءاللہ شریح رہنمائی کا سلطہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا حضور ہمارے زاہد بھائی کی جو ہے وہ سوال میں ایک چیز جو باقی رہ گئی کہ انہوں نے کہا کہ دعا کنوت نہیں پڑی اور جو ہے وہ رکوع میں چرا گیا تو اب سجدہ صاحب ہوگا ہاں دعا کنوت کا پڑھنا واجب ہے نماز میں اب اگر یہ دعا کنوت نہیں پڑی اور چلا گیا رکوع میں تو اب رکوع سے یہ واپس بھی نہ آئے کہ جیسے بعض لوگ واپس آیاتے ہیں رکوع سے نہ آئے اور اپنی نماز کو جاری رکھے تو چونکہ واجب ترک ہوگی ہے کنوت کا تو اس صورت میں کرم سجدہ صاحب کرنا لازم ہو جائے گا واجب ہو جائے گا کہ واجب کا ترک ہوا ہے مدنی چینل کی ناظرین آپ کی کلالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ 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 محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد الرزاق تاریخ شکار پوچھنا سلسلہ علیہ کی کرنا ہے کہ نماز میں جب سجدہ تلاوت آ جائے اور کوئی اس میں سجدہ نہ کرے تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی اور اگر سجدہ سہو نہ کرے تو اس کے لئے کیا ہوگی جزاق اللہ وغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کول کے طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز پر دیں نماز میں آدمی کو خیالات آتے ہیں اس سے نماز کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے حضور ہمارے عبد الرزاق بھائی نے جا ہے وہ سوال کیا کہا کہ نماز میں آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت کی سجدہ تلاوت واجب ہوا سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب جو ہے وہ کیا حکم ہوگا سجدہ ساو کرنا پڑے گا یا کیا حکم ہوگا سجدہ تلاوت کیا ہے اور سجدہ تلاوت کرنا یاد نہیں رہا یا سجدہ تلاوت نہیں کیا اور اب نماز کے دوران ہی یاد آگیا کہ اس کا سجدہ تلاوت رہ گیا ہے تو اس صورت میں جیسے فرض کیا یہ آخری ہی قادر میں بیٹھا ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ میرا سجدہ تلاوت رہتا ہے تو اس صورت میں یہ فوراں سجدہ تلاوت کرے اور پہلا یہ جو تشاہد پڑھ چکا ہے وہ ان کا ختم ہو گیا اب اس کے سجدہ یعنی سجدہ صاحب کرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح یہ تحیات بھی پڑھیں گے درود بھی پڑھیں گے دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے یعنی سجدہ تلاوت اگر بھولے ہیں اور آخر میں یاد آیا ہے تو اس صورت میں سجدہ تلاوت کر دیں گے اور جس طرح سجدہ صاحب میں شروع سے تحیات پڑھتے ہیں یہاں پر بھی شروع سے تحیات پڑھیں گے حضور دوسرے ہمارے سیمینے سوال کیا کہ اگر نماز میں خیالات آتے ہیں وساویس آتے ہیں تو اب یہ کیا کیا جائے گا سجدہ صاحب کیا جائے گا کیا ہوگا بعض لوگوں کا ہوتا ہے احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیں جیسے ابھی آپ نے بڑا اہم مسئلہ رشاد فرمایا بعض اگر امام سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے ایسے جیسے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا تو بعض مقتدی یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں بھئی احتیاطاً سجدہ صاحب جائے گیا جائے دیکھیں نماز میں غلطیاں کئی طرح کی ہیں ایک یہ ہے کہ فرض میں غلطی کی ہے دوسری یہ ہے کہ واجب میں غلطی کی ہے سنت میں غلطی کی ہے مستحبات میں غلطی کی ہے اگر کسی کا فرض ہی رہ گیا نماز کے اندر تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی نماز ہوئی نہیں ہے اور اگر کسی کا نماز کے اندر بھول کر واجب رہ گیا یا جان بوجھ کر اس نے واجب کا تر کیا اس صورت میں فرض تو ادا ہو جائیں گے اور بھول کر واجب تر کیا ہے تو سجدہ صاحب سے ازالہ ہوگا اور اگر جان بوجھ کر واجب تر کیا ہے تو سجدہ صاحب سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی لیکن دونوں صورتوں میں فرض ادا ہو جائیں گے اور نماز اس صورت میں واجب کے تر کے اوپر جو ہے وہ نماز واجب الیعادہ ہو جاتی ہے اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا ہے یا جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اب یہ کمی تو ہے یہ نقصان تو ہے نماز کے اندر لیکن یہ وہ والا نقصان نہیں جو فرضوں والا تھا کہ نماز ہی اس سے ختم ہو جائے ایسا نہیں اسی طرح اس سے نیچے آ جائیں کہ سنت چھوڑ دی ہے تو اب سنت چھوڑنے کے صورت میں یہ خلاف اولہ ہے اب اس سے نہ تو سجدہ صاحب لازم آئے گا نہ ہی نماز جائے گی اور اسی طریقے سے یہ مستحب کو تر کر دیتا ہے اس سے بھی نماز جو ہے وہ نہیں جائے گی اور نہ سجدہ صاحب لازم ہوگا اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ شعور ہی نہیں ہے یا کافی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے یہ تو علم ہے کہ سجدہ صاحب کرتے ہیں لیکن اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کون سی غلطی کے اوپر سجدہ صاحب کرنا ہے اب اگر کسی کا فرض ترک ہو گیا تو وہ بھی سجدہ صاحب کر رہا ہے اب کوئی پوچھ رہا ہے کہ میں نے سنا نہیں پڑی سنا پڑنا سنت ہے میں نے سنا نہیں پڑی تو میں نے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تھا تو اب سنت ترک کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ صاحب کر رہا ہے اور اگر نماز کے اندر کوئی مستحب فعل ہے جس کا کرنا مستحب ہے بہتر ہے اچھا ہے وہ ترک کر رہا ہے اگر وہ کبھی سن لے کہ یہ مستحب ہے حضرت کیا صورت جو پڑھتے ہیں ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو اب بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں تو اتنے ایسے سے پڑھتا ہوں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں میری نمازوں کا کیا ہوگا تو اس صورت میں دیکھیں غلطیاں تو کئی ہیں لیکن سجدہ صاحب جس غلطی کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ صرف واجب کی غلطی ہے تو اس لیے ہمیں غلطیوں کا تعین کرنا پڑے گا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کونسی ہوئی ہے پھر اس کا ازالہ کیا ہے تو اب اگر کسی کو فرضی معلوم نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرض کیا ہیں تو واجب معلوم نہیں ہے سنت کا علم نہیں ہے مستحبات نہیں ہے یعنی کہ نماز مجموعہ ہے فرائض واجبات سنن اور مستحبات تو جب تک ان چاروں چیزوں میں تمیز نہیں ہوگی فرق نہیں ہوگا ان میں سے کونسا فرض ہے کونسا واجب ہے کونسا سنت ہے کونسا مستحب ہے اب اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ازالہ کیا ہے ازالہ ہے بھی یا نہیں تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح جانے فرض جو ہیں ان کو جو ہے وہ فرض کے خاتے میں رکھے یعنی کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لے کہ یہ فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی ترک ہو جائے گا تو پھر مجھے سجدہ صاحب نہیں کرنا بلکہ میری نماز ہوئی ہی نہیں ہے تو اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئیہ نماز سیکھ لو تو یہ بولتا ہے کہ اتنے عرصے سے نماز پڑھو یا نماز تو مجھے آتی ہے اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں تو وہ بزرگ ہوں تو ان کو تو کہنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی نماز درست کر لیں یعنی کہ آپ علمیہ دیکھیں کہ اس بات کا بعض اوقات اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئیہ نماز کے مسائل سیکھا جائیں گے یا یہاں پہ نماز کے مسائل سیکھے جائیں گے تو لوگ نہیں بیٹھیں گے تو ابھی تک تو یعنی کہ ہمارے اندر یہ بھی شعور نہیں پیدا ہوگا کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے کیا سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے کس میں بیٹھنا ضروری ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے سائل محترم کا جو سوال تھا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو اب نماز میں وسوسے اور خیالات آنا یہ نہ تو فرض کا ترک ہے نہ واجب کا ترک ہے نہ سنت کا ترک ہے نہ مستحبات کا ترک ہے ہاں انسان کو یقصوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مسلمان کو حاضر ہونا چاہئے اور خیالات آئیں تو حد تل امکان ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے تو دور کرتا رہے اس کے لیے مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جو تلاوت کلام پاک کر رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ وہ کیا پہڑا ہے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے کون سی تصویر نکل رہی ہے اس کا مانا کیا بنتا ہے اور وہ کس بارگاہ میں حاضر ہے اور پھر صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ وسوسے جو ہے وہ آتے ہیں بعض اوقات وسوسوں کے آنے کا یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ ہماری بعض ایکٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وسوسے آنے ہی آنے ہیں اب اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی بینک سے سود لے لیا ہے وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ وسوسے آ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے ریکوولی ٹیم آ جائے گی پھر ان کو کیا جواب دوں گا پھر اٹھا کے لے جائیں گا اب یہ وسوسے یہ ہمارے خود اپنے پیدا کر دیں ہیں تو اب اگر وسوسے ایسے ہیں کہ جو ہمارے کسی غلط ایکٹیوٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں تو پھر اس غلط ایکٹیوٹی کو ختم کرنا ہوگا اور اگر وسوسے بلا سبب آتے ہیں تو اس صورت میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان وسوسوں کے آنے سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان نماز کے اوپر اثر کوئی پڑے گا جب تک کہ وہ نماز کے اندر کوئی ایسا نقصان پیدا کرن نہ دے ان وسوسوں کی وجہ سے کوئی فرض نہ چھوڑ دے کوئی واجب نہ ترک کر دے تو اس وقت تک نماز میں نقصان نہیں ہوگا ہاں ان وسوسوں کی وجہ سے اگر کوئی واجب ترک ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس واجب کا اضالہ سجدہ صاحب سے ہوگا اگر کوئی فرض کوئی واجب کوئی سننا ترک نہیں ہوئی نماز مکمل اسی وسوسے کی حالت میں کر لیے تو نماز ہو گئی ہے لیکن وسوسوں کو بہر صورت دور کرنا پڑے گا یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے اور اگر کوئی اس کا خاص سبب ہے تو پہلے اس سبب کو ختم کرنا پڑے گا میرے مدنی چینل کی ناظرین یہاں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے میرا حسین ظن ہے کہ ناظرین کی مسکنسپشن جو ہے دور ہوئی ہوگی کہ ہر غلطی کے اوپر سیدہ صاحب نہیں ہوتا سیدہ صاحب صرف واجب اگر بھول کر کے چھوٹے جب ہی ہوتا ہے ہر غلطی پر سیدہ صاحب نہیں ہوتا دوسری بات بہت پیاری جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ نماز سیکھنے کا بھی ذہن بنانا چاہیے جس طرح دنیاوی علوم سیکھتے ہیں دنیاوی فنون سیکھتے ہیں بچے کو اچھے سے اچھے سکول میں بھیجتے ہیں اچھے سے اچھے جو ہے وہ اس کو انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھاتے ہیں تعلیم دلواتے ہیں بیسے ہی ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز بھی سیکھانی ہے سیکھنی بھی ہے اور اس کی کوشی بھی کرنی ہے یاد رکھئے کہ نماز سیکھنا یہ بہت ضروری ہے جب تک نماز کے حوالے سے درست معلومات نہیں ہوں گی بندہ غلطیاں کرتا رہے گا اور اپنی عبادات کے اندر نقصان کرتا رہے گا آئیے دعوت اسلامی کے مدنی محور سے وابستہ ہو جائے گیے دعوت اسلامی آپ کو بہت پیارے مواقع فراہم کر رہی ہے مدنی چینل کا ایک سلسلہ دیا ہوا ہے اس میں شریر اہنمائی جہاں وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نماز کے حکام جہاں وہ سیکھنا چاہیں تو اس کا ایک ذریعہ جہاں وہی ہے مدنی کافلوں کے مسافر بنیں دعوت اسلامی کے آشکان رسول کے جو سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے ہوتے ہیں ان میں سفر کریں نماز کے حکام سیکھنے کا موقع ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جہاں وہ دعوت اسلامی نے کہ بلیسے گر یہ رسول کے ہمیں مدنی کام دیا ہوا ہے مدنی انعام بھی ہے مدرست المدینہ بالگان پڑھنے یا پڑھانے والا یہاں جس مسجد میں دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھئی ہوتے ہیں وہاں تقریباً جہاں وہ عشاء کی نماز کے بعد بعض مساجد میں فجر کی نماز کے بعد جہاں وہ مدرست المدینہ بالگان کا جہاں وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں درست طریقے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا جہاں وہ سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل بھی جہاں وہ سکھایا جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدرین محلس پر بستا رہیں انشاءاللہ عبادات کی حوالے سے معاملات کی حوالے سے معاشیات کی حوالے سے جہاں وہ شرعی رہنمائی ہے آپ حاصل کرتے رہیں گے آپ کے کال جہاں وہ سلسلے میں متواتر آ رہی ہیں آئیے آپ کے کال کو شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علیہ تعالی علی محمد سلام علیکم ملکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ پیچھے نماز میں اٹھ کر آ جاتے ہیں اس کے بعد بھی سجدہ سہز کر سکتے ہیں اور کوئی منافع کام نہ کیا اس کے منافع کام سے مراد بتا دیں کیا چیز ہیں انشاءاللہ جو کرتے ہیں اگلی کال کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں محمد اتبر تاری صادقہ بات سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقددی کا واجد ترکھ ہو جائے تو وہ صدہ سو کس طرح ادا کرے گا اگلی کال کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سری مقترب ہو جاؤں دیر اغازی خان سے ہم نتر کی نماز ہوں اللہ اکبر کہنا بھول جائیں کہ اس کے لئے ہمیں سجدہ ساو کرنا لازم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقفیت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سلام نے سوال پوچھا کہ منافع سلاح سے مراج ہے وہ کون سے منافع سلاح سے مراج یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت کر لی تو یہ منافع سلاح ہے اسی طرح نماز جو ہی ختم کی اس کے بعد وضوح توڑ دیا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جب وضوح توڑ گیا تو اب اس کے اوپر سجدہ ساو نہیں ہو سکتا بنا نہیں ہو سکتی ہے مسجد سے بہر نکل گیا تو یہ منافع سلاح کام ہے تو اگر اس طرح کی انہوں نے کام کر دیئے ہیں یعنی منافع سلاح سے مدار یہ ہے کہ اب بنا نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یعنی بنا کی بھی شرائط ہیں تیرہ چودہ شرائط ہیں ان کو مطالعہ کرنا ہوگا یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں وضوح جان بوجھ کرنی ویسے ٹوٹ گیا تو اب اس صورت میں نماز اسی نماز کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں وضوح کر کے آنے کے بعد لیکن اس کی شرائط ہیں ان شرائط کو فالو کرتے ہوئے وہ تیرہ کے قریب شرائط ہیں تو جب تک ان کا علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک بنا والے مسئلے کی ہم صحیح طریقے سے اس کو دیکھ نہیں پہیں گے کہ کر سکتے ہیں نہیں تو اب اس کی دو چار میں نے مثالیں آپ کو دے دی گفتگو کر لی ہے جیسے نماز میں گفتگو کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے تو اسی طرح جون ہی سلام پھیرا ادھر اور ادھر کسی سے گفتگو کر لی منافع صلات کام ہو گیا جیسے سلام لیتا ہے مسافہ کر لیا اسی طرح وضوح جو ہے وہ توڑ دیا اب منافع صلات ہو گیا مجلے سے باہر نکل گیا منافع صلات ہو گیا تو اس طرح کے کام اگر نہ کیے ہوں تو پھر اس صلط میں سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اکبر بھائی نے حضور صادقہ باہر سے سوال کیا مقتدی کا واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے تو مقتدی سجدہ صاحب کس طرح کرے گا مقتدی کے اوپر جو سجدہ صاحب ہوتا ہے وہ امام کے واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے یعنی امام پر سجدہ صاحب لازم ہے تو مقتدی کے اوپر بھی سجدہ صاحب لازم ہوگا اگرچہ کہ مقتدی اس سجدہ صاحب کے لازم ہونے کے بعد آیا جیسے فرض کیا امام سے پہلی رقعت میں واجب ترک ہوا اور کوئی شخص آیا اور آخری رقعت میں شامل ہوا اب اگرچہ یہ واجب امام سے پہلی رقعت میں ترک ہوا تھا لیکن امام کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے واجب کے ترک کی وجہ سے تو مقتدی کے اوپر بھی لازم ہو گیا لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی نے کوئی واجب ترک کر دیا تو اگر جان بوجھ کر کیا تو گناہ گار بھی ہوا توبہ کرنی ہوگی اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا بھولے سے کوئی واجب ترک ہوگی ہے مقتدی سے تو اس صورت میں مقتدی کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے صحیح اچھل در یہ فرمایا اس کی یہ کر کر چھوٹ گی سلام پھیر دیا جماعت قتم ہو گی اب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اب اگر بھولے سے کوئی واجب اس سے چھوٹ جاتا ہے تو اب کیا ہے سجدہ صاحب کرے گا مسبوک کے اوپر اس کا بھی سجدہ ہے کہ جو امام نے واجب ترک کیا تھا اور امام پر سجدہ صاحب لازم ہوا تھا تو اب مسبوک کے اوپر یہاں بھی سجدہ صاحب لازم ہو گیا اور دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے پوچھی ہے کہ اب مسبوک یعنی جس کی کچھ رکاتیں رہ گئی ہیں وہ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا اب یہاں پہ ان سے کوئی واجب اس سے ترک ہو گیا تو اب اس کے اوپر دوبارہ سے سجدہ صاحب کرنا ہوگا مسبوک کی اپنی نماز میں اگر کوئی واجب کا ترک ہو جائے تو اس کا سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے سلیم بھائی نے سریم اختر بھائی نے دیگرہ غازی خان سے جائے وہ سوال کیا کہ ویتر میں ویتر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا جب بول گے غالباً یہ دعا کنوت والے اللہ اکبر کا پوچھ رہے ہوں گے ویتر کی نماز کے اندر دعا کنوت اور تکبیر کنوت یہ دو واجب ہیں مستقل واجب ہیں صحیح یعنی کہ لفظ اللہ اکبر کہنا دعا کنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر اس کو بول تکبیر کنوت یہ بھی واجب ہے ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے تو اس لیے اور یہ تکبیر کنوت کہنا واجب ہے ہاتھ کانوں تک اٹھانا واجب نہیں ہے تو اب اگر کسی نے ہاتھ اٹھائے تکبیر نہیں کہی تب بھی واجب کا ترک ہوا اور نہ ہی ہاتھ اٹھائے نہ ہی تکبیر جو ہے وہ کہی تب بھی واجب کا ترک ہوا تو تقبیر قنوط بھی واجب ہے دعا قنوط بھی واجب ہے تو اب تقبیر قنوط چھوڑے گا تب بھی سجدہ صاحب کرے گا اور دعا قنوط چھوڑے گا تب بھی سجدہ صاحب کرے گا یہ دونوں واجب ہیں ان کے ترک اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر تو نہیں ہوگا جیسے پہلے بتایا جا چکے پھر اس کا ازالہ دوبارہ یادہ کرنے سے ہوگا اور اگر بھول کر چھوٹ گئے ہیں تو پھر اس صورت میں چاہے وہ تقبیر قنوط چھوڑ جائے چاہے وہ دونوں ہی چھوڑ جائیں پھر اس صورت میں ان کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا حضور کیا فرمائے اگر ایک سے زائد واجب چھوڑ گئے مثلا دو چار واجب چھوڑ گئے تو سجدہ صاحب کتنے کرے گا واجب چاہے نماز کے اندر بھول کر ایک ترک ہو گیا ہو یا دس ترک ہو گئے ہو تو اس صورت میں سجدہ صاحب وہ ایک ہی کرے گا ایک سجدہ صاحب سے ازالہ ہو جائے گا نماز مکمل ہو جائے گی یعنی وہ جو ایک سیٹ ہوتا ہے اندھ کا وہ دو سجدے ہوتا ہیں وہ ہی کرے گا اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن میں غلطی ہو گئی تو اب ذہن بنتا ہے کہ قرآن میں غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح بھی نہیں کیا تو اب اس کے لئے کیا حکم ہو گا اسے شخص کے لئے یہ بھی وہی والے سوال ہے کہ غلطی ہو گئی ہے جی تو غلطی جسے پہلے ارز کیا کہ غلطی ہو جانا غلطی کی نویت کو دیکھا جائے گا اب قرآن میں غلطی بعض اوقات یوں بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی آیت پیچ میں چھوڑ دی ہے یوں بھی ہو جاتی ہے کہ زیر زبر کفر کر دی ہے اور یوں بھی ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ لیا تو پھر اس صورت میں غلطی کا تعیون کیا جاتا ہے کہ یہ غلطی کس طرح کی ہے اور بعض اوقات غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے معنی بگڑ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور بعض قرآن کی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے معنی کا فساد نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی فاسد نہیں ہوتی ہے یعنی کہ قرآن کے اندر غلطی ہونا یہ ایک پورا چپٹر ہے کہ قرآن کی کون سی غلطی کے اوپر نماز ہوگی یا نہیں برحل قرآن میں غلطی ہونا اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا ہے ہاں نماز یا تو فاسد ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود بھی نماز درست رہے گی یعنی کہ غلطی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا قرآن میں غلطی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر موقع محل موقع محل سے مدار یہ کہ وہ کیا اس نے لفظ بولا ہے کون سی غلطی کی ہے لفظ غلط پڑا ہے سورج آیت غلط پڑھ دی ہے پوری ایک لفظ غلط پڑھ دیا ہے زبر تبیر کر دی ہے کچھ اور تبیر کر دیا ہے لیکن سجدہ صاحب کا قرآن کی غلطی سے کوئی تعلق نہیں میرے مذہبی جانے کی ناظرین یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لینگویجز سیکھتے ہیں جو زبانی سیکھتے ہیں ان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ جس ملک کی زبان سیکھ رہے ہیں اس ملک کا ان لوگوں کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے اس کو بھی کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے انگلیش وگر کوئی سیکھتا ہے تو یہ ایکسنٹ ہے تو فلان ایکسنٹ ہے تو یہاں کا ایکسنٹ اچھا ہے اس پہ محنت کر رہے ہیں انگلیش بولنی آتی ہے لیکن ایکسنٹ کے اندر انداز کے اندر درستگی نہیں ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے تو بلکل ویسے ہی بولنے ہی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ جس علاقے کی ہم چار انگلیش بولیں یا جس چار ہیں ہم کے جس علاقے کے لوگ جس طرح انگلیش بولتے ہیں ہم بھی بیس انگلیش بولیں تو اس کے لئے ہم الگ سے محنت جہاں وہ کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ انگلیش کا اگر کوئی دست جہاں وہ اس کے تلفز میں پرننسییشن کی اندر کوئی تبدیلی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا آرام بھی جہاں وہ یہ نہیں ہوگا کوئی ایسا معاملہ جہاں وہ نہیں ہوگا یہ گلتی مائنر سے گلتی ہوگی ہے لینگویج بولتے ہوئے زبان جہاں بولتے ہوئے گلتی ہوگی تو بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر نماز کی اندر قرآن پڑھتے ہوئے جہاں وہ قرآن کی گلتی کریں گے لفظ جہاں وہ تبدیل کر دیں گے یا اس کے اراب تبدیل کر دیں گے زیر زبریں جہاں وہ تبدیل کر دیں گے جیسا کہ ہمارے محسی صاحب نے فرمایا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز ہی جہاں وہ فاسد جہاں وہ ہو سکتی ہے دیکھیں جو آپ یہ فرما رہے ہیں انگلیش کے حوالے سے یا لینگویج کے حوالے سے سیکھنا اگر تو جائز ہے لیکن یہ جو پروننسیشن کو درست کرنا اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ساری محنت اس لیے کرتے ہیں لوگ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے یعنی اس کی اہمیت اپنے دل میں اجاگر ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے یعنی بہت سے بہت فیلی نہیں ہو کہ وہ فلان علاقے کا بندہ بول رہا یا پاکستان کا بندہ بول رہا ہے اپنی ایک شخصیت کو بھی نکالنا ہوتا ہے کہ مجھے بھی وہ فلان جو ہے وہ لیجے میں میں بول سکتا ہوں یعنی ایک تو انسان کی اپنی will ہوتی ہے اور اس کی ایک اپنی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں میں نے انگلیش بولنی ہے کیونکہ status بن گیا آج کر تو یہاں وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں تو اس لیے تین مہینے کے اندر چار مہینے کے اندر پانچ مہینے کے اندر سیکھ بھی جاتے ہیں اور بالکل اسی طرح مطلب ہے کہ بولنے کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ذابطہ ہے کہ من جدہ واجدہ کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو انگلیش کے معاملے میں یا دیگر دنیاوی علوم و فنون کے معاملے میں ہمارے ذہن کے اندر ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہے تو اس اہمیت کی وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہے جائیں اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہم نے کسی کے سامنے بولنا ہے تو جب بولیں گے تو لوگ غلطیاں نکالیں گے تو کہیں دوسروں کے سامنے شرمندگی نہ ہو اس وجہ سے بھی اس میں کوشش کرتے ہیں تو اب جہاں تک نماز کا معاملہ ہے نماز میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے وہاں جبکہ وہاں اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے نا تو ہمارے دل کے اندر یہ فیل ہوتا ہے مجھے نہیں آتی ہے مجھے کوشش کرنی ہے جبکہ نماز کے اندر ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ ہم پرفیکٹ ہیں ہمیں آتی ہے اور سب کو جاتا ہے تو جب ہمارا کسی معاملے میں یہ ذہن بن جائے کہ اس میں ہم پرفیکٹ ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں آتی ہے پڑھ تو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہماری اس طرف بھی توجہ نہیں ہے کہ آتی تو ہے آتی کیسی ہے پڑھ تو رہے ہیں پڑھ کیسے رہے ہیں تو اس لیے اس کی اہمیت اس اعتبار سے یعنی کہ وہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا تو سیکھ رہے ہیں یہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آتی ہے تو سیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ آتی جو ہے پھر سیکھنا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بولنا ہوتا ہے تو لوگ غلطیاں نکالتے ہیں اور نماز ہم اگر پڑھ رہے ہیں کس نے ہماری نماز کو دیکھنا ہے کہ وہ غلطیاں نکالے ہاں اگر ہم کسی کے سامنے پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سنائیں تو پھر وہ ہماری غلطیاں نکالیں تو اس وقت ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو یار مجھے نہیں آتا ہے قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے کیوں کہ جب دوسرے نے سنا اس نے غلطی نکالی تو اب دل کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ یار میں تو سمجھتے تھا کہ مجھے آتا ہے میں نے قاری صاحب کو سنایا تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پاک بالکل غلط آتا ہے تو پہلے میں نہیں سیکھتا تھا اس وجہ سے کہ مجھے آتا ہے اب میں سیکھوں گا اس لیے کہ مجھے نہیں آتا ہے تو نماز والے معاملے میں بھی نماز کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جس میں اہلِ علم کو بھی اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر جواب دینا پڑتا ہے تو نماز کے مسائل کا ہر ایک کا پورا پورا چپٹر ہے قیام کا ہے رکوع کا ہے سجدوں کا ہے اور پھر مسافر کی نماز مریض کی نماز اور پھر جو ہے وہ اس کے مختلف مسائل فرائض واجبات سنن تو اس میں ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے پرفیکٹ ہونا ہے جس طرح میں دنیا کے دیگر علوم و فنون میں مکمل ہوں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پرفیکٹ ہوں تو وہ والی صورت کہ میں نماز میں بھی کامل ہو جاؤں تو جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ابھی میں کامل نہیں ہوا مجھے نہیں آتا ہے تو پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے میرے مدرے چلے کے ناظرین یہاں پر ہمارے مختی صاحب نے ہمیں ایک بہت بڑا بہت آسان سا وے بتا دیا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر قطاعی ہے قرار کے اندر قطاعی ہے حضور نے فرمایا کہ کسی کو سنایا جائے کسی سنی عالم دین کو کسی سنی اکاری صاحب کو آپ سنائیں کبھر ایسا کہ جو بھی تعویدات تارگیہ سے جو ویرد ملتا ہے اس میں نیچے ایک انسٹرکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ویرد کرنے سے پہلے یا آیت پڑھنے سے پہلے کسی سنی عالم دین کو یا سنی اکاری صاحب کو سنا لیجئے تو نیت کر لیں جو نماز پڑھنے والے ہوتی لیجئے کر لیں کہ مزید اس کی جو ہے پیوریفیکیشن کے لیے غلطیوں سے جو ہے وہ اپنی عبادت کو خالی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کسی اچھے کاری صاحب کو جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ سنائیں گے ان کو جو نماز کے دیگر اذکار ہوتے ہیں یہ بھی ان کو جو ہے وہ سنائیں گے تو آئیے آپ کی جو ہے کچھ قوس دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے جواب آپ بھی لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں افطاب مددتاری بات کرنا ہوں باول مدینہ کراچی اور انجیٹون سے ابھی ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ سجدہ صاحب بعد میں آنے والے جماعت میں شامل ہونے والا جو بھی افراد ہوگا جس کی ایک یا دو رکعت چھوٹ جائیں گی وہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا اس کو کلیر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی مزید حضور اس کو جاہو فرماتا ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ اس میں عام طرح پر ہوتا ہے عمام نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر امام نے سجدہ صاحب ہوا تو سلام پھیرنا ہی پھیرنا ہے امام سلام پھیرنا تو پھیرنا ہی پھیرنا ہے چاہے جو بھی ہم اسگوک ہیں اصل میں مسئلہ یہی نا کہ عام طرح پر یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم امام کی اقتداء میں ہیں تو امام نے سلام پھیرنے کے بعد بھی تو نماز ہی پڑھنی ہے نا یعنی دوبارہ ہوئی یعنی کہ سجدہ کرنا ہے دوبارہ ہوئی کرنا ہے تو جب امام کو پھیرنے کی اجازت ہے تو ہم بھی مقتدی ہیں ہمیں بھی اجازت ہے تو دیکھیں کہ سجدہ صاحب اتحیات پڑھنے کے بعد آخر میں کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے امام کی نماز مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اب اس کے بعد جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے ایک طرح سے نماز مکمل ہے امام کی جبکہ جو مسبوق ہے اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس کی جو رقاتیں رہ گئی ہیں وہ تو اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرنی ہے تو اب اس صورت میں اگر مسبوق یعنی کہ جس کی کچھ رقاتیں رہ گئی ہیں وہ جان بوجھ کر پھیرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ تیسری رقات میں کسی نے یوں جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز تلیے گئی کہ یہ منافع صلات کام ہے منافع نماز کام ہے کہ جان بوجھ کر اپنی تحریمہ کو ختم کر دینا تو اسی طرح اگر یہ کہ جس کی رقاتیں رہ گئی ہیں اس نے سجدہ صاحب تو کرنا امام کے ساتھ لیکن سجدہ صاحب کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امام سلام پھیر رہے تو آپ بھی سلام پھیر دیں سلام نہیں پھیرنا ہے امام سلام اس لیے پھیر رہا ہے کہ من وجھن یعنی ایک طرح پر دیکھا جائے تو امام کی نماز مکمل ہو گئی اب وہ جو اس کے اندر کمیہی تھی اس کو پورا کر رہا ہے جبکہ مسبوک کی نماز یعنی کے بعد میں آنے والی تو ابھی رہتی ہے اس نے تو اس کے بعد اس رقاتوں کو ادا کرنا ہے اگر یہ یہاں پہ ختم کر دی تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی تو امام کی اقتداء کرنی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں امام کی اقتداء نہیں کرنی نہیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں امام کی اقتداء نہیں کرنی جیسے امام اگر پانچویں رقات کے لیے کھڑا ہو جائے بھول کر تو مقتدی کو اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ امام کے پیچھے وہ بھی کھڑا ہو جائے بلکہ اس کو حکم ہے وہ بیٹھا رہے اور اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ امام پانچویں کے سجدے میں جا رہا ہے تو پھر اپنی نماز کو یہ ختم کر دے تو اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو امام نے کرنے ہیں لیکن مقتدی نے نہیں کرنے مقتدی کو ان کاموں کی جازت نہیں انہیں کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ امام جو ہے وہ سجدہ صاحب کا سلام پھیرے گا لیکن مقتدی سے مراد وہ مقتدی کے جس کی کچھ رکاتیں رہ گئی ہیں وہ نہیں پھیرے گا جو شروع سے امام کے ساتھ تھا وہ سلام پھیرے گا مدنی چینل کے ناظرین مسئلہ بہت کلیر ہو گیا کہ مسبوک جو ہے جس کی کچھ رکتیں رہ گئی ہیں یہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کے لیے سلام نہیں پھیرے گا اور اگر جان پھوج کے سلام پھیرے گا تو نماز کو فاصل کر بیٹھے گا سجدہ صاحب کے حوالے سے آپ نے شریع رہنمائی لی مدنی پھول لیے اس طرح مدنی چینل کا دیکھتے رہیے انشاءاللہ پھر جہاں وہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو